بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامنے ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں کبھی نہ کبھی تو سنائی ہوگا سیکرٹ سوسائٹیز کے کام ان کے نام سے ہی واضح ہے کہ ان کے کاموں کو عام لوگوں سے چھپا کر یعنی خوفیہ رکھا جاتا ہے اور ان میں شامل ہونے والے لوگوں سے یہ حلف لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام کو دنیا کی نظر سے بچا کر یعنی خوفیہ رکھیں گے فیل وقت اس دنیا میں بہت سیکرٹ سوسائٹیز موجود ہیں انہی میں سے ایک ہے الویمیناتی اس کی بنیاد ایک مئی ستر سو چیتر کو جرمنی میں ایک جرمن پروفیسر نے قائم کی بہت سے محققین کا کہنا ہے کہ ان کے وہی افکار و نظریات ہیں جو شیطان کے ہیں یعنی بھلے یہ تنظیم ستر سو چیتر میں موجود میں آئی ہو در حقیقت اس کے نظریات تو اسی وقت دنیا میں آ گئے تھے جب اللہ عزوجل نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا لفظ الویمیناتی کا معنی ہوتا ہے منور یعنی روشن الویمیناتی میں شامل لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسے علم کی روشنی ہے جس سے وہ اپنی جائز ناجائز ہر حاجت کو پوری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہی چیز ہمیں دنیا کے عام لوگوں سے برطر و بہتر بناتی ہے کیونکہ یہ علم صرف ہمارے پاس ہے اور دوسروں کے پاس نہیں اب بات کرتے ہیں اس علم کے بارے میں کہ آخر وہ کون سا علم ہے جس سے الویمیناتی میں شامل لوگ خود کو دوسروں سے برطر و بہتر بتاتے ہیں اور اپنی جائز و ناجائز حاجت کو پورا کرتے ہیں تو مہترم ناظرین سوال کا کوئی پختہ جواب کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ الویمیناتی کے لوگ اپنی ہر چیز کو اپنی ہر ایکٹیویٹی کو خفیہ رکھتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ الویمیناتی جس علم سے خود کو منور سمجھتی ہے وہ در حقیقت ایک کالا جادو ہے جس کا نام قبالہ ہے یہ آج سے تین ہزار سال پہلے عراق کی کفریات تہذیب میں شامل تھا اس جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے ہر ناممکن چیز کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اس لئے محققین کا کہنا ہے کہ الویمیناتی میں شامل لوگ خود کو جس علم سے منور سمجھتے ہیں وہ در حقیقت یہ عراق کا کبالہ نامی کالا جادو ہے جس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں اور ہی تصور کرتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں اب بات کرتے ہیں الویمیناتی کے مقصد کے بارے میں تو ان کا وہی مقصد ہے جو مقصد ابلیس شیطان کا ہے جو میں اول نمبر پر دنیا سے اسلام کا خاتمہ کرنا ہے الویمیناتی کے لوگ خدا اور مذہب کو انسانوں کی وضع کردہ چیزوں میں سے مانتے ہیں کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان کا مانا ہے کہ مذہب ترقی سے روکتا ہے اس لئے ساری دنیا سے اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ باقی مذہب تو پہلے سے ہیڈریکلی یا انڈریکلی شیطانوں کی ہی پوجا کرتے ہیں اس لئے الویمیناتی کے لوگوں نے دنیا میں لیبرالزم اور سیکرلزم کی باتیں شروع کر دی ہیں تو تمام مسلمان خبردار ہوں کہ ان کے اس دھوکیے میں کبھی نہ آئیں دنیا سے آبادی کا کم کرنا بھی ان کے مقاصد میں سے ایک ہے کہ دنیا میں جب لوگ کم ہوں گے تو انہیں کنٹرول کرنا اتنا ہی آسان ہوں گا اس تنظیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ نشا اور فہاشی کو دنیا میں عام کر گیا جائے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بڑھوں تک سب نشا اور چیزوں کا استعمال کریں اور فہاشی کو پسند کریں مطلب ناظرین اگر آپ اپنے اطراف میں نظر کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ تنظیم اپنے مقاصد میں قریب قریب کامیاب ہو چکی ہے آج دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگ نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور فلموں کے نام پر فہاشی اور اوریانی کو دیکھتے ہیں علمناتی کے لوگوں کا مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا میں ون ورلڈ آرڈر قائم ہو یعنی ایک سنٹرل حکومت جس کے تحت سارے ممالک آئیں جس کی وجہ سے شیطانی مقاصد کو سارے دنیا میں خوب فروغ ملے علمناتی ان لوگوں سے ایگریمنٹ کرتی ہے جو لوگ دنیا میں شہرت اور دولت چاہتے ہیں علمناتی بڑے بڑے عہدے داروں کو خرید کر ان کے عہدے کا استعمال اپنے مفاد کیلئے کرتی ہے محققین کا یہاں تک کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کے پریسیڈنٹ بھی علمناتی نامی اس خوفیہ تنظیم کے کہنے پر چنے جاتے ہیں بہت سے امریکن پریسیڈنٹ کو بھی علمناتی میں شامل مانا جاتا ہے جس میں سے دو نام جورج بوش اور ڈونالڈ ٹرم کا بھی ہے علمناتی انہیں ایکٹرس اور سنگر سے بھی ایگریمنٹ کرتی ہے جو سٹرگل کر رہے ہوں علمناتی انہیں میڈیا میں سخصد دلاتی ہے اور بدلے میں ان سے اپنے کام لیتی ہے جن میں سے ایک نام جسٹین بیبر کا بھی ہے جس کا ثبوت آپ کو اس کے گانے میں سمبلزم سے مل جائے گا ایک اندازے کے تحت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ایک پرسنٹ آبادی علمناتی میں شامل ہے اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور ان کی تھرٹین بلڈ لائنز بھی ہیں انہی تیرے نسلوں کے لوگ ورلڈ بینک، پولٹیشنز، ایڈوکیشنیلسٹ اور تمام ٹیلیویزن میڈیا کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد نیو ورلڈ آرڈر ہے جو ٹی وی میڈیا کے بغیر تو ممکن نہیں اب بات کرتے ہیں علمناتی کے سمبلز کے بارے میں تو علمناتی کے سمبلز آپ کو جگہ جگہ دیکھنا کو مل جائیں گے جیسے ٹی وی شوز اور سوشل میڈیا پر عام طور پر ان کے سمبلز دیکھے جا سکتے ہیں یہ نوجوانوں کو شہرت، دولت اور آیاشی کے پیچھے لگا کر پھر وہ چیزیں انہیں فراہم کر کے انہیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں علمناتی کے سمبلز میں سب سے ازادہ قابل ذکر جو سمبل ہے وہ ہے ون آئی یعنی یہ ایک آن جسے آل سین آئی بھی کہا جاتا ہے بہت سے روحوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ یہ دجال کی آنکھ ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایہ کے دجال کی بھی صرف یہ ایک آنکھ ہوگی سامپ اور ٹرپل سیلز بھی علمناتی کے ہی سمبلز ہیں جو اکثر کارڈیوس وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں مہترم ناظرین میں علمناتی کو سب سے زیادہ خطرہ اسلام سے ہے کیونکہ اسلامی حق ہے اور اسلام ہی ہے جو لوگوں کو زنا شراب دولت اور شہرت کے پیچھے بھارنے سے روکتا ہے ان کے بڑے مقاسد میں سے اسلام کو پھیلے سے روکنا بھی ہے اسی لئے یہ آج سرکلورزم کے نام پر اور لیبرالزم کے نام پر اسلام کو نشانہ بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مسلمانوں کا بھیس بنوار کروں سے وہ کام کرواتے ہیں جو اخلاقی طور پر گرا ہوا ہو اس کی وجہ سے لوگ اسلام سے ڈریں اور نفرت کریں اور اسلام کو کبھی قبول نہ کریں کیونکہ اگر لوگ دولت شہرت اور نشے کے پیچھے بھاگیں گے ہی نہیں تو آخر ایلومناتی لوگوں کو کس کی عوض خریدے گی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی شیطان سے اور اس کے پیروکاروں سے حفاظت فرمائے آمین و جاہی نبی علیہ وسلم تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی انٹرسنگ ویڈیو میں تو تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ